بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اعلان کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ فیمز کے اوپر کس قسم کی بجلی گھرائی گئی ہے اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان سوپر لیگ کے بکیا میچز کا اعلان کر دیا گیا ہے کب ہو رہے ہیں یہ میچز اور اس میں خاص طور پر جو نائٹ میچز ہیں جو ڈبل ہیڈرز ہیں اس میں بڑا اور قسم کی حیران کن طور پر ٹائمنگ رکھی گئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے بات کریں گے کہ سرفراز احمد کو قومی ٹیم کا مستقل حص بنانے کی خوشخبری سنا دی گئی ہے سرفراز احمد کے حوالے سے بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور شیئر کرنے جا رہا ہوں شوہب مالک کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر جو کہ اگر آپ شوہب مالک کے فین ہیں تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان اور جنوبی فریقہ کا جو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے اس میں کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تفصیل سے بات ہوگی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایٹ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایٹ بابر حیات شو تو جناب پاکستان کرکٹ فینز کے لیے انڈین کرکٹ فینز کے لیے سب کے لیے ایک بری خبر ہے کہ ایشیا کب اب آفیشلی جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ایک بار پھر ایشیا کب جو ہے اس کو دو ہزار بائیس تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اب ایشیا کب دو ہزار بائیس میں ہوگا جس کے بعد روہ سال شائقین اب پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میٹ سے محضوظ نہیں ہو سکیں گے اس کا اعلان آج پاکستان کرکٹ بورٹ کے ایک اعلامیے میں کر دیا گیا ہے یہ ایشیا کب بچارہ ہے یہ ایسا مسہوم سا کب ہے ہر ایک کا جو زور ہے اس کے اوپر چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا جس سے تو وہ ایشیا کب کو کینسل کر دیتا ہے ایشیا کب کو منسوخ کر دیتا ہے تو ایشین کرکٹ میرے خیال میں پوری دنیا سے زیادہ زبردست کرکٹ ایشیا میں کھیلی جاتی ہے لیکن ایشیا میں ایشین کرکٹ کب جو ہے وہ ہم اس کا انقاط نہیں کر سکتے ایشین کرکٹ کرکٹنگ نیشنز کے اوپر یہ بڑا سوالیا نشان ہے اور اس بار تو بہت امید تھی کہ یہ ہو جائے گا لیکن انڈیا کیونکہ پہنچ گیا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپین شپ میں اور انڈیا کے جو ٹیم ہے وہ آبیسلی وہاں مصروف ہوگی میجر کھلاڑی وہاں پہ مصروف ہوں گے تو ایسا سننے میں سٹارٹ میں آیا تھا کہ جو انڈیا کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنی سیکنڈ سٹرنس ٹیم بھیجنے کو وہاں پہ تیار ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے تو تھوڑا بہت سوچ رہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ لیکن جب یہ پی ایس ایل منسوخ ہوئی ہے تو پی ایس ایل ملتوی ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر پی ایس ایل کے لیے جو ونڈو سیلیکٹ کی گئی وہ جون کی ونڈو سیلیکٹ کی گئی اس وجہ سے جون میں یہ ہونا تھا تو اب اسیا کپ نہیں ہو رہا اس کے اوپر لگ گیا ہے کروس دوسری جانی پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے ریمیننگ میچز کا اعلان کر دیا جو کہ بڑی زبردست قبر ہے پی ایس ایل فانس کے لیے یہ الگ بات کہ یہ تھوڑی پھیکی پھیکی رہے گی جو جو ریمیننگ میچز ریزیوم ہوں گے وہ پھیکے پھیکے رہ گے کیونکہ موسٹ پرابیبلی ان میچز میں کراؤڈ الا ہوت نہیں ہوگا جو بہائنڈ دا کلوز ڈور ہوں گے اور جو بائیو سیکیور ببل ہے وہ آؤٹسورس کیا گیا ہے اس کی مینجمنٹ آؤٹسورس کی گئی ہے انگلینڈ کی ایک کمپنی کو دی گئی ہے اور یہ اب جو ریمیننگ میچز ہیں یہ یکم جون سے سٹارٹ ہوں گے اور بیس جون تک جاری رہیں گے بیس جون کو فائنل کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا سارے میچز کراچی کے نیشنل سٹی اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیموں کے درمیان ہوگا یکم جون کو ٹیمیں بائی دا وے بائیس مئی سے کارنٹین میں جائیں گی اور بائیس مئی سے سات دن کا کارنٹین کریں گی ایک ہی ہوتل میں جو کہ سپیشلی جو ہے وہ ٹیموں کے لیے بک کیا جائے گا اب اس میں اور کچھ نہیں ہوگا پی سی بی کو اب اگل آ گئی ہے کہ اب انہوں نے اور کچھ نہیں کرنا صرف اس میں صرف بائیو سیکیور ببل کریئیٹ کیا جائے گا تاکہ زیرو ٹولرنس ملے گی کوئی بھی اگر بائیو سیکیور ببل کی خلاف برزی کرے گا تو اس کے خلاف بہت زبردست تعدیبی کاروائی کی جائے گی تو یہ سین اب آن ہو گیا ہے پی ایس ایل کا کہ پاکستان جب یہ دورہ زمبابوے سے واپس آئے گی پاکستانی ٹیم تقریباً چودہ مئی کو پاکستانی ٹیم واپس آ رہی ہے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو مطلب اس کا ملہ لگنا شروع ہو جائے گا پی ایس ایل کا تو پی ایس ایل کے حوالے سے پاکستان کرکٹ فینس اس کے لیے اچھی خبر موجود ہے لیکن ایشیا گپ کے حوالے سے بری خبر ہے جو آپ کو سنائی میں نے لیکن اب بات کر لیتے ہیں سرفراز احمد کے حوالے سے کہ سرفراز احمد ایک بار ٹیم میں کیا آئے اب تو وہ پکا حصہ بن گئے ہیں پاکستان کے ون ڈے سکارڈ کا بابر آزم نے اعلان کر دیا جی انہوں نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ سرفراز احمد جو ہیں وہ اب پاکستان کی پلینگ الیون ون ڈے میں پلینگ الیون کا مستقل حصہ بننے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد پہلے میچ میں چلے تو نہیں لیکن انہوں نے جس طرح سے ٹیم کو سپورٹ کیا اور بائی دہ وے کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے وہ اس دن کپتانی بھی سرفراز احمد ہی کر رہے تھے تیسرے میچ میں تو سرفراز احمد کے لیے اب سیٹ پکی ہو گئی ہے وہ ون ڈے میں اب محمد رزوان کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ون ڈے میں وہ آپ کو وکیٹ کیپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو محمد رزوان کے لیے ون ڈے میں مجھے لگتا ہے کہ وکی نمبر پہ آپ کو جو ہے وہ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمارے سرفراز احمد تو سرفراز احمد کے فینز خوش ہو جائے کم از کم ون ڈے انٹرنیشنلز میں وہ اب آپ کو ریگولر بیسز پہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ہم بہت سارے میڈل آرڈرز کے لڑکوں کو آزما کے دیکھ چکے ہیں لیکن ہمیں کوئی بھی اس طرح کا دمخم نظر نہیں آیا ان بلے بازوں میں ہم نے دانش عزیز کو بھی دیکھ لیا دو میچز میں پھر ہم آصف علی کو بھی دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے ہم خوشدل شاہ افتخار احمد کو بھی دیکھ چکے ہیں تو اب ایک ہی حل ہے کہ سرفراز احمد کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے دیر آئید درست آئید میں کہوں گا کہ سرفراز احمد کی جگہ بن رہی تھی ون ڈے انٹرنیشنلز میں اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے ون ڈے سے ہی ان کو کھلانا چاہیے تھا جب آپ کو پ پچھ باولنگ ہے اس کے اوپر سٹرگل کرتے ہیں تو یہ تو کوچز کو پچا ہونا چاہیے تھا اگر ان کو پتا تھا تو پھر انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ میری سمجھ سے بالاتار ہے پھر ایک کھلاری کا کیریئر سٹارڈ میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے بارال سرفراز احمد جو ہے وہ ون ڈے انٹرنیشنلز میں تو اپنی سیٹ پکی کر چکے ہیں لیکن کیا وہ ٹی ٹوانٹی سکارڈ کا حصہ بن پائیں گے رائٹ ناؤ ابھی تو ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی لیک کیا شرجیل خان دوسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے دوسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان کی پلینگ الیون کیا بننے جا رہی ہے کنفرم نیوز آپ کو دوں گا لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا تھوڑا سا انتظار کرواؤں گا اور دوسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں جو پاکستان کا کنفرم اور فائنل سکارڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ل لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو لے کر کے بات کر رہے ہیں کہ شرجیل خان جو ہیں وہ اب پاکستان کی ٹیم کا حصہ ضرور ہونا چاہیے میں بھی بالکل اگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ شرجیل خان اور فخر زمان جو ہیں وہ زبردست ہیں دونوں کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے لیکن اس سے پاکستانی ٹیم کو کیا فائدہ پہنچے گا کیا نقصان پہنچے گا کیا بیلنس آؤٹ ہوگا ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے ہم اپنے اگلے پروگرام میں جو اس پروگرام کے تقریباً دو گھنٹے بعد آپ دیکھ پائیں گے تب تک کے لیے انتظار کیجئے لیکن بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ